بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے امام کے لئے بھی بتاؤں گا جو مقتدی ہیں امام کے پیچھے ہیں ان کے لئے بھی بتاؤں گا عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہیں ان کے لئے بھی بتاؤں گا اردو میں بھی بتاؤں گا اور عربی میں بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ نیت سے متعلق بہت ضروری مسائل وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا جن کا جاننا آپ کے لئے نہایت ضروری ہے ورنہ آپ کی نمازی درست نہیں ہوگی اسی لئے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احکام اعتقاف صفحہ نمبر نوے کتاب المسائل جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بہتر پہ یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات نیت کا کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اور نیت کہتے کسی ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ کے دل میں جو خیال ہے آپ نے جو سوچا ہے جو ابھی سوچ رہے ہیں وہی نیت ہے لہٰذا زبان سے نیت کا ادا کرنا الفاظ کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی دوڑتے ہوئے آتا ہے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے کوئی نیت کے جملے دھوراتا ہی زبان سے ادا ہی نہیں کرتا ہے صرف اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گیا نماز میں پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی اس لیے کہ اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا عید کے ٹائم میں آیا تھا عید کی نماز پڑھوں گا زہر کی نماز کے ٹائم میں آیا تھا زہر کی نماز پڑھوں گا آنے کا مقصد وہی تھا دل میں اس کے خیال جو تھے وہ یہی تھے لہٰذا اس کی نیت ہو چکی ہے زبان سے تو ضروری نہیں ہے اسی لیے اس کی نماز ہو گئی ہاں اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو اور اچھی بات ہے کرنا چاہیے زبان سے کیوں اس لیے کہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہوگی وہ نماز پڑھنے والا بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ دل کچھ کہہ رہا ہے تو زبان میں کچھ اور بات ہے دونوں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بالکل توجہ ہے نماز میں یک سوئی حاصل کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو کیسے کہیں گے سب سے پہلے امام صاحب کی نیت سن لیں چاہیے کہ امام صاحب نیت کیا کریں گے اس سے پہلے امام صاحب کے لیے امامتی کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے بغیر امامتی کی نیت کے بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی لیکن امامتی کا جو ثواب ہے وہ امام صاحب کو نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے امامتی کی نیت نہیں کی ہے امام بننے کی انہوں نے نیت نہیں کی ہے اسی لئے ثواب نہیں ملا ہاں اگر وہ امام بننے کی نیت کر لیں گے تو پھر ان کو امامتی کا بھی ثواب مل جائے گا نماز پڑھانے کا بھی ثواب مل جائے گا اب آئیے کہ عربی میں نیت کیسے کریں گے امام صاحب اگر کرنا چاہیں آپ اگر چاہیں گے تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں عربی میں بھی کر سکتے ہیں آپ جس زبان کے جاننے والے ہیں آپ بنگالی جاننے والے ہیں اوڑیا جاننے والے ہیں آپ تیلگو جاننے والے ہیں کوئی بھی زبان آپ کی مادری زبان ہے آپ اس زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں پر میں عربی اس لئے کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں کیونکہ عربی زبانوں میں سب سے بہترین زبان ہے اس کو لیاد کر لیں گے تو عربی میں کریں گے اور اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے تو نیت اس طرح امام صاحب امام صاحب اس طرح نیت کریں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے اگر امام صاحب کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں پھر ان عورتوں کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام صاحب کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کریں وہ کیسے کریں گے ابھی آپ کو بتاؤں گا تو مثال کے طور پر امام صاحب کو پتا ہی نہیں ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں پیچھے وہ نماز پڑھا دی ہے مکمل اب کسی بھی عورت جتنی بھی عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہوں گی کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب نے ان عورتوں کی امامتی کی نیت نہیں کی ہے اس لیے ان کی نماز نہیں ہوگی لیکن ہاں امام صاحب کی نماز ہو جائے گی اور جو مرد حضرات ہوں گے ان کی بھی نماز ہو جائے گی اس لیے اگر عورتیں شامل ہیں تو امام صاحب کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کریں وہ اس طرح کریں کہ میں عورتوں کی بھی نماز پڑھا رہا ہوں دل میں سوچیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں دل میں سوچ لیں کہ عورتیں بھی میرے پیچھے نماز پڑھیں گی بس ہو گئی عورتوں کی بھی نماز ہو گئی کوئی بات نہیں یہ تو عربی نیت ہے اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں امام صاحب کے لئے بتا رہا ہوں کہ میں دو رکعت واجب نماز عید الفطر کی چھ زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب ہے اللہ کے واسطے نماز پڑھا رہا ہوں کیونکہ پڑھا رہا ہے امام ہے تو پڑھا رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اس کے بعد اللہ وہ ادبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں رخ کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے را اور خا رخ چہرے کا لفظ استعمال کرنا چائز ہے لیکن بہتر نہیں کیونکہ چہرہ کہتے ہیں صرف چہرہ یہ موہ جو ہے آپ کا چہرہ لیکن رخ اگر استعمال کریں گے پوری دھڑ پورا جسم آپ کا اور یہ پورا جسم اگر قابع کی طرف متوجہ ہو یہ اور عالی درجے کی بات ہے اسی لئے رخ کا لفظ استعمال کریں گے یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے تو یہ اگر امام صاحب اردو میں نیت کریں اس طرح کر سکتے ہیں اب رہی یہ بات کہ مقتدی کی نیت کیسے ہوگی مقتدی کیسے کریں گے مقتدی جیسے امام صاحب نے کیا تھا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں مقتدی کریں گے نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے اور مقتدیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کریں ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے دل میں سوچیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں پھر ان کی نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت ضروری ہے مقتدیوں کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید کی نماز کے ساتھ واجب کا لفظ لگاتے ہیں یا چھے زائد تکبیرات لگاتے ہیں نیت میں یہ سب ضروری نہیں ضروری صرف اتنا ہے کہ آپ اگر دل میں سوچتے ہیں میں اید کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں ہو گئی آپ کی اید کی نماز نیت آپ کی درست ہو گئی آپ کی نیت بالکل صحیح ہو گئی کوئی بات نہیں دیکھئے اگر مقتدی امام کے پیچھے پڑھنے والا کہنا چاہیے تھے اس طرح کہہ سکتا ہے یعنی اس امام کے پیچھے جو نماز پڑھا رہا ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا اب دیکھئے جہاں پر ایک چیز آپ کو بہت ضروری ہے وہ اس لئے بتا دیتا ہوں کہ مقتدی جو اللہ اکبر کہے گا امام کے ساتھ ساتھ کہے گا یا امام کے بعد کہے گا اگر امام سے پہلے کہلے گا امام اللہ اکبر کہے نہیں ہے اس سے پہلے یہ ختم کر چکا ہے اللہ اکبر پھر اس کی نمازی نہیں ہوگی یہ مقتدی کی اس لئے اس کا خیال آپ ضرور سے ضرور رکھا کرئے گا اور اس لئے بہتر ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ نئے کہہ کر ذرا سے پیچھے کہیے امام کہتے رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے کہتے رہیے یہ آپ کے لئے بہتر ہو یہ تقبیر تحریمہ کے بارے میں ہے اور جو دیگر تقبیرات ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اردو میں استعمال کرنا چاہیں اردو میں نیت کرنا چاہیں جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ کیسے کریں گے اس طرح ادا کریں کہ میں دو رکعت عید کی واجب نماز چھ زائد تقبیرات کے ساتھ جو واجب ہیں اس امام کے پیچھے یعنی جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اگر عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں پھر سب کی نیت بالکل درست ہو جائے گی یہ چند ضروری باتیں جو نیت سے متعلق تھیں آپ لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے بھی اور شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے وہ صحیح مسئلہ مسائل کیا ہے نیت نہیں ہے وہ سب جان سکیں اسی لئے میں نے پوری تفصیل سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ کھول کر بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں